اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے لگے ہیں انکر والا ڈیزائن سب سے پہلے کف کا لمبائی والی سائر سے سنٹر کریں گے اور دوستی سائز سے بھی سنٹر کر دینا ہے اس کا سنٹر پوائنٹ نکال کے آپ نے ایک چھوٹی سی ڈبی کاٹ لینی ہے بکرم کی چھے پی کی یہ تقریباً یہ تقریباً آدھا انچ ہے ڈیڑھ سنٹی آئیے برابر ڈیڑھ سنٹی ہے ڈیڑھ سنٹی اس کی چڑھائی ہے اور ڈیڑھ سنٹی دونوں طرف سے ڈیڑھ ڈیڑھ سنٹی ہے اور اس کو ترمیان میں یہ جو اس کی نوکیں ہیں دونوں جو ہم نے سنٹر پوائنٹ لگایا تھا اس کے اوپر رکھے آپ نوکیں جو ہیں وہ لائن کے اوپر رکھے اس کو جو ہے نا ڈبی آپ نے بنا لینے کاف کے اوپر اور جو ہمارا سنٹر پوائنٹ تھا اس کی نوک جو ہے اس کے اوپر رکھے یہاں پہ ڈبی بنائیں گے ایک اور ایک اس کی دوسری سائیڈ پہ باہر والی جو دونوں ڈبی ہیں دونوں کی نوک کا اپنے ملا دینی ہے اسی طرح آپ نے یہ تین ڈبیاں بنا لینی ہے یہ میں نے سامنی پٹی پہ بھی بنائی ہوئی ہے یہ سامنے پٹی ہے اور یہ بین ہے اور یہ دوسرا کاف ہے تو بین کے سنٹر میں بھی ایک لائن لگا لیں گے یہ جو ہم نے لائنے لگائیں اس کے اوپر اینکر چلائیں گے ہم یہ ہمارے اس پٹی اور کاف اور بین جو ہے اس کے اوپر ہم نے یہ ڈبیاں بنا لینی ہے چلیں اب چلتے ہیں مشین کی طرف تو یہ ہم نے فرقی لپیٹی ہوئی ہے پانچ داگیاں نلکی کے پانچ داگیاں اکٹھے ہیں پانچ داگیاں اکٹھے کر کے آپ نے ان کو جو ہے بال دے لینے ہیں اس کو جو ہے بال دے کے اپنے فرقی کو اوپر اسے لپیٹ لے ہم تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں گے اور جو ہمارا ٹانک ہے اس کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے ڈیڑھ پہ لے آئیں گے اور سب سے پہلے ہم ایک کف بنائیں گے یہ بالکل جو ہم نے لائنے لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر اور اوپر ہم نے جو ہے ہوسنایاں لگا لینے سب سے پہلے آپ نے جس طرف سے میں سلائی شروع کرنے لگا ہوں اس طرف سے پہلے اس طرف کی ڈبی آپ نے بنا نہیں ہے لائن کے اوپر بلکل آستا آستا مشین چلا کے آپ جو ہے وہ ڈبی بنا دیں گے پہلے پہلی ڈبی ہی کمپلیٹ کریں گے اور جدر سے ہم نے سلائی شروع کی تھی اس طرف سے ہم باہر کو نکال دیں گے سلائی کو اور یہ جو لائن لگا رہا ہوں یہ اس پہلے والی لائن کے بلکل ساتھ ٹچ کر کے آپ نے لگانی ہے اس کے اوپر نہیں لگانی ہے یہ ہماری پہلی ڈبی تیار ہوگی آپ اسی طرح دوسری طرف سے دوسری ڈبی تیار کریں گے جو پہلے 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 پہل آپ سب دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اسی طرح ہم ٹیلرنگ کے مطلق جو ہے وہ نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس طرح یہ سلائی بھی باہر کو نکال دیں گے بعد میں بچ جائے گی سنٹر والی ڈبی اور سنٹر والی ڈبی یہ دونوں سائیڈوں دو ڈبیاں بن گئی ہیں سائیڈوں والی اب اس کے سنٹر میں یہ والی ڈبی ہم نے بنانے ہے اور یہ جو داگیاں ہیں نیچے جو فرقی کے داگے تھے پانچ داگے وہ بھی آپ نے اوپر کی طرف نکال لینے اس داگے کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو نیچے والے داگے جو ہیں مصوری کے ساتھ آپ اوپر کو لے آئیں گے تاکہ نیچے سیدھی سائیڈ پر کوئی بھی داگا نہ بچے اس طرح یہ جہاں سے ہم نے سلائی شروع کی تھی وہاں بالکل اوپر ٹانکہ لگا کے اپنے داگے کاٹ دینے ہیں اور اس کے داگے بھی ہم جو ہے وہ باہر کی طرف اوپر والی سائیڈ پر نکال دیں گے تاکہ سیدھی سائیڈ پر کوئی داگا نہ رہے یہ آپ سوئی کے ساتھ بھی نکال سکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ بھی نکل جاتے ہیں تو اب اس کو یہ مطلب سارے داگے اوپر والی سائیڈ پر ہم لے آئے ہیں اور اس کو ہم جو ہے گیرہ لگا دیں گے تاکہ سیدھی سائیڈ پر نکلے نہ دو گیرہ لگائیں گے اب اس کو داگے کو کار دیں گے یہ ہمارا جو کف ہے تیار ہو گیا اسی طرح سامنی پٹی اور بین اور اگر پاکٹ آپ نے بنانی ہے تو پاکٹ بھی اسی طرح آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا جائے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو تاکہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا جائے